بسم اللہ الرحمن الرحیم یروشلم کی ساہرہ یروشلم کی ساہرہ ان لوگوں کی داستان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بنتظر تھے یہ نبتی عربوں کی عظیم تاریخ ہے جنہوں نے بیک وقت رومنوں، مصر کے حکمران گالس یروشلم کے بادشاہ ہیروڈیس اور مشرق کے حکمران حدار بن حدار کو بدترین شکستیں دیں یہ حسین و جمیل اور تاریخی لڑکی ہیروڈیہ کا قصہ بھی ہے جس نے اپنے زہد شکن رکس کے انعام کے طور پر اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگا تھا یہ اصحابِ قہف کے اساتیری شہر رکیم کی قطعہ بھی ہے اس میں نبتیوں کے بادشاہ حارس کی ترکتاز بھی ہیں یروشلم کی ساہرہ میں قدیم سابی مذہب کی پوری تفصیل بھی ملے گی یہ تاریخ کے مشہور ڈاکو براہا کی سرگزشت بھی دیئے ہوئے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حادثات زندان میں رہا غزیہ کی یروشلم کی ساہرہ زمانے قبل اسلام کی وہ سرگزشت ہے جسے ایک دلچسپ کہانی کی صورت میں تاریخ کے اوراک سے کترہ کترہ کشید کیا گیا ہے مصنف اسلم راہی ایم اے خداوند قدوس کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے یروشلم کے نواح میں جبل زیتون پر پہنچے جبل کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ان کے ساتھ جو ان کے شاگر تھے ان میں اسے دو کو مخاطب کر کے کہا وہ جو سامنے گاؤں ہیں اس میں جاؤ وہاں گدھے کا ایک بچہ بندہ ہوگا اس پر آج تک کوئی سوار نہیں ہوا اسے کھول کر لاؤ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو کہہ دینا کہ اس کی ضرورت ہے بس اللہ کے نبی کا حکم پا کر دو شاگرد وہاں گئے انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک گدھے کا بچہ بندہ ہوا تھا اور وہ اس بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے کہا کہ اس کو کیوں کھولتے ہو انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت ہے اس لیے لے جاتے ہیں لہٰذا وہ خاموش رہے گدھے کے اس بچے کو وہ جبل زیتون پر لائے اس کے اوپر کچھ کپڑے ڈالے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر سوار کرایا اس طرح اپنے شاگردوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبل زیتون سے اتر کر یروشلم شہر کی طرف روانہ ہوئے جبل زیتون سے اتر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سیدھا حیکل کا روح کیا حیکل کے اندر جو مجاور بیٹھے ہوئے تھے انہیں نکال باہر کیا اور ان سے کہا کہ لکھا ہے کہ خداون کا گھر دعا کا گھر ہوتا ہے مگر تم نے اس کے گھر کو ڈاکوں کی کھو بنا لیا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ ہر روز حیکل میں لوگوں کو تعلیم دیتے خداون نے قدوس کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلاتے اور اسی سے مدد طلب کرتے اور اس کی عبادت کرنے کی تلقین کرتے آپ کی یہ باتیں یہودیوں کو ناغوار گزرتی تھی اس لئے کہ انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو فراموش کر دیا تھا رد و بدل کرتے ہوئے فہاشی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خداون دے قدوس کی وحدانیت کا وہی پیغام پیش کر رہے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا اس لئے یہودیوں کے عالموں اور زاما کو ان کی باتیں ناغوار گزرتی تھی تاہم آپ نے معمول بنا دیا تھا کہ ہر روز خداون دے قدوس کے حیکل میں جا کر آپ لوگوں کو وحدانیت کی تعلیم دیتے نیکی اور خیر کے کام کرنے کی روغبت دیتے گناہوں اور بدی سے بچنے کی تلقین کرتے ایسا ایک روز ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیکل سے باہر بلند آواز میں لوگوں کو خداون دے قدوس کی وحدانیت کی تعلیم دے رہے تھے بے شمال لوگوں کا جمگٹھا آپ کے عدد موجود تھا اس جمگٹھے میں آزور اور اس کا بیٹا اخیم بھی شامل تھے دونوں بیٹا باپ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلند آواز میں لوگوں کو بدی اور گمراہی سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کر رہے ہیں اور خداون دے قدوس کی وحدانیت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کر رہے تھے اس موقع پر اچانک ایک انقلاب نمدار ہوا آزور اور اخیم دونوں نے یہودیوں کے کچھ سردار کہیں اور علماء جو قریب ہی کھڑے تھے وہ مزید آگے بڑھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگے ہمیں بتا تو ان کاموں کو کیوں اختیار کرتا ہے یا یہ بتا کہ وہ کون ہے جس نے تجھ کو ایسے کرنے کا اختیار دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلا توقف انہیں مخاطب کر کے کہا میں بھی ایک بات پوٹتا ہوں مجھے بتاؤ کہ یوہنہ جسے تم لوگوں نے شہید کر دیا وہ کس کی طرف سے تھا وہ خدا کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے اس موقع پر یہودی علماء اور کاہنوں نے آپس سے صلاح مشورہ کیا اور کہنے لگے اگر ہم کہیں کہ آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا تم نے کیوں نہ اس بات کا یقین کیا اور اگر کہیں گے کہ انسان کی طرف سے تو سب لوگ ہم کو سنسار کریں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یوہنہ اللہ کا نبی تھا پس انہوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے کہ کس کی طرف سے تھا اس پر ہلکے سے خوبصورت تبسم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس کے کہنے پر کرتا ہوں یہ بات یہودی عالموں کو ناغوار گزرتی تھی اس گھڑی ان عالموں اور کاہنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن لوگوں کے ڈر سے ایسا نہ کر سکے وہ وہاں سے ہٹ گئے تاہم انہوں نے ایک ایسا آدمی مقرر کیا جو راستباز بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے اور انہیں پکڑوانے کی کوشش کرے اس طرح مجمع وہاں سے چھڑ گیا یہ شخص کو راستباز بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے کہا گیا اور جاسوسی کرنے کا حکم دیا گیا اس نے آکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کا کلام اور تعلیم درست ہے اور آپ کسی کی طرف داری نہیں کرتے بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتے ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ رومنوں کے بادشاہ کیسر کو خراج دینا روا ہے کی نہیں یہ سوال کر کے دراصل یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروانا چاہتے تھے ان کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیں گے کہ کیسر کو خراج نہیں دینا چاہیے اگر وہ ایسا کہیں گے تو انہیں پکڑ کر وہ رومنوں کے گورنر کے پاس لے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ شخص کیسر کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صدا دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ ان کی مکاری کو سمجھ گئے آپ نے سوال کرنے والے سے کہا کہ ایک دینار مجھے دکھاؤ تاکہ میں دیکھوں اس پر کس کی صورت اور نام ہے اس پر سوال کرنے والے نے کہا دینار پر تو کیسر کی تصویر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو خراج ادا کرے اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرے کیونکہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی معقول بات کہی تھی لہذا سوال کرنے والے ہا گئے اور اس سے وجہ بناتے ہوئے آپ کو پکڑوانے میں ناکام رہے اب یہودیوں نے یہ طریقہ پکڑ لیا تھا کہ انہوں نے اپنے آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہیں پکڑوا کر صدا دلوانے کی کوشش کریں تاکہ وہ ان کے خلاف باتیں کرنے سے باز رہیں انہوں نے کچھ اور لوگوں کو بھی مقرر کیا کہ وہ ایسے ذرائع استعمال کریں جس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جھوٹے گواہ کھڑے گئے جا سکیں اور انہیں صدا دلوانے کی کوشش کی جائے ایک روز شام سے تھوڑی دیر پہلے حبیب بن عثمان اور عبال تینوں نابلس شہر میں داخل ہوئے نابلس فلسطین کا ایک قدیم ترین شہر تھا ہے اور یہودیوں کے فرقے ساہرہ کا شہر کہلاتا ہے جن کا عقیدہ ہے کہ مقدس شہر یروشلم نہیں بلکہ نابلس ہے اس بنا پر یہودیوں کے فرقے سامریوں میں سے کسی کو بیت المقدس جانا پڑے تو وہ شہر میں داخل ہونے سے قبل ایک پتھر اٹھا کر شہر پر مارتا ہے ان کے اپنی علائدہ عبادت گاہ ہے سامریہ کی عبادت گاہ کرزیم میں وہ قربان گاہ بھی ہے جس کے بارے میں اہل سامریہ کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت عساق علیہ السلام کو اس جگہ قربانی کے لئے پیش کیا تھا یہاں نابلس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا کھودا ہوا کواں ہے اور قصبے سے باہر آج کل ایک مسجد بھی ہے جہاں لوگ کہتے ہیں جو سامریہ کی سمت قبلہ ہے نابلس کے قریب ہی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت خیزر کا چشمہ اور یوسف علیہ السلام کا کھیت بھی ہے بیت المقدس سے نابلس کا فاصلہ لگ بھگ دس میل کے برابر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک سالار جو جرو بوم جب اختلاف رائے رکھنے کی وجہ سے حضرت سلیمان سے باغی ہوا تو وہ دس قبیلے اپنے ہمراہ دے کر نکلا اور نابلس میں ایک پہاڑی پر ایک بڑا مابت تعمیر کروایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آرون علیہ السلام حضرت یوشہ علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے علاوہ سب انبیاء اسرائیل کا منکر تھا اس سے اپنے ساتھیوں پر بیت المقدس جانے کی موانت کر دی تھی ایک سرائے کے قریب عبال نے اپنے گھوڑے کو روک دیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے حبیب بن عثمان اور سعید بھی رک گئے پھر حبیب بن عثمان نے عبال کو مخاطب کیا عبال میرے بھائی راستے میں تم نے بتایا تھا کہ تم نے اس گھر کو دیکھ رکھا ہے جہاں یوساف نے قیام کیا ہوگا دیکھو یارم کے جو اہلکار یوساف کو قتل کرنے کے لیے اس شہر کی طرف آئے ہیں انہوں نے بھی یہیں سرائے میں قیام کیا ہوگا اور اس کی تلاش میں ہوں گے میں اور سعید اس سرائے میں داخل ہوتے ہیں جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں تم بھی پہلے ہمارے ساتھ سرائے میں چلو اپنے قیام کیلئے کمرہ حاصل کرتے ہیں تینوں گھوڑوں کو استبل میں باندھیں گے پھر تم پیدل اس جگہ جانا جہاں یوساف نے قیام کر رکھا ہوگا اور یوساف کو یہاں لے کر آنا اس کے بعد تم شہر کی مختلف سراؤں میں جانا اور دیکھنا کہ یوساف کا داکب کرنے کے لیے یارم کے جو ساتھی آئے ہیں انہوں نے کس سرائے میں قیام کر رکھا ہے بس پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہمیں اکلا قدم کیا اٹھانا چاہیے عبال نے حبیب بن عثمان کی اس تجویز سے تفاق کیا پھر تینوں سرائے میں داخل ہوئے ایک کمرہ حاصل کیا گھوڑوں کو استبل میں باندھا ان کے چارے پانی کا انتظام کیا اس کے بعد حبیب بن عثمان اور سعید تو سرائے کی کمرے میں بیٹھ گئے عبال یوساف کو بلانے پیدل ہی نکل کھڑا ہوا تھوڑی ہی دیر بعد عبال لوٹا اس کے ساتھ یوساف بھی تھا دونوں جب سرائے کے اس کمرے میں آئے جس میں حبیب بن عثمان اور سعید بیٹھے ہوئے تھے تو ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے حبیب بن عثمان اور سعید دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اس موقع پر عبال نے یوساف کے کان میں کچھ کہا اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھا وہ سہما سہما خوفزدہ اور ڈھرا ہوا ساتھا حبیب بن عثمان نے آگے بڑھ کر اسے مسافہ کرنے کی بجائے اسے گلے لگا لیا اپنے قریب بٹھایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا ہم سے تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں میں دیکھتا ہوں تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے اور تیرے چہرے پر خوف آئے ہاں ہے ایسی کوئی بات نہیں عبال نے شاید تجھے بتایا ہوگا کہ ہم دونوں تمہاری سلامتی اور تمہاری حفاظت کی خاطر نابلس شہر میں وارد ہوئے ہیں میرا نام حبیب بن عثمان ہے یہ میرا ماموزاد ہے اس کا نام سعید ہے یارم اور اس کے ساتھیوں نے جس شخص کو قتل کیا تھا وہ میرا باپ تھا جس عورت کو انہوں نے بینائی سے محروم کیا وہ میری ماں ہے میرے عزیز میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے باپ کے قتل میں کچھ اور لوگ بھی تھے جو یارم کے ساتھی ہیں ان میں سے کچھ تو تمہارے تعاقب میں نابلس کی طرف آئے ہیں تم تو انہیں جانتے ہی ہوگے یہ عبال بھی انہیں پہچانتا ہے تمہیں دو وجہ سے میں نے یہاں بلایا ہے اول تمہارے ساتھی تمہیں اپنا باغی قرار دیتے ہیں لہذا وہ تمہارے تعاقب میں ہیں تاکہ تمہارا خاتمہ کریں دوئے تم سے یہ جانوں کہ میرے باپ کے قاتل اور کون کون ہیں اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آئندہ جب میں برابا یا اس کے ساتھی زابو اور سمولہ کے خلاف حرکت میں آؤں تو تم میرے لئے کام کرو میں تمہاری حفاظت بھی کروں گا اور یاد رکھو میرے ساتھ رہتے ہوئے تم نہ تنگ دستی کا شکار ہوگے نہ کسی مصیبت میں علچن میں پڑھوگے بولو تم ہمارا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو عبال سے میں پہلے ہی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں اس نے میرے ساتھ پورا تعاون کرنے کا یقین دلایا ہے یوساف تھوڑی دے تک خاموش رہا جواب طلب سے انداز میں اس نے عبال کی طرف دیکھا عبال نے بھی مائنے خیز انداز میں اس کے چہرے پر نگاہیں جمع دی پھر یوساف نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا اگر عبال تمہارا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکا ہے تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا اور یقین دلاتا ہوں کہ میں پورے خلوص اور پوری دیانتداری کے ساتھ وہ کام سر انجام دوں گا جو تم مجھے کہا کروگے لیکن فیل وقت میں کہیں باہر نہیں نکل سکتا اس لئے کہ میرے دشمن رکیم سے میرا تاکب کرتے ہوئے نابلہ شہر میں داخل ہو چکے ہیں میرے کچھ اپنے ساتھی ہیں جنہیں تاکب کرنے والے نہیں جانتے لیکن وہ تاکب کرنے والوں کو جانتے ہیں وہ مجھے بتا چکے ہیں کہ وہ اسی شہر میں موجود ہیں شہر کے مشیقی جانب جو سرائے ہے اس میں انہوں نے قیام کر رکھا ہے اس لئے جب تک وہ یہاں ہیں میں باہر کسی طور پر نکلنا پسند نہ کروں گا اگر میں نے ایسا کیا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے حبیب بن عثمان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت نمدار ہوئی پھر وہ یوساف کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں اور میرا بھائی سعید دونوں آئے ہی اس لئے ہیں کہ تمہیں حفاظت کی جائیں جو لوگ تمہیں قتل کرنے کے لئے نابلہ سویں داخل ہوئے ہیں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہیں گے وہ ہماری تلواروں کا شکار ہو کر موت کے گھارٹ اتر جائیں گے اب میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ تیہ کرنا چاہتا ہوں جو تاکب کرنے والوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا حبیب بن عثمان تھوڑی دیر تک خاموش شاہا کچھ سوچا پھر عبال کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا عبال تم یوساف کے ساتھ بھی مخلص ہو اور جو لوگ یوساف کا تاکب کرنے کے لئے نابلس کی طرف آئے ہیں وہ بھی تم پر اعتماد کرتے ہیں لہٰذا میں تم سے کام دوں گا آج آرام کرو یوساف بھی ہمارے پاس رہے گا کل شام سے تھوڑی دیر پہلے اس سرائے کی طرف جانا جس کی نشاندہ ہی یوساف نے کی ہے جو لوگ اس کا تاکب کرنے کے لئے نابلس میں وارد ہوئے ہیں ان سے ملاقات کرو ان سے کہو کہ تم بھی کئی دنوں سے نابلس شہر میں داخل ہوئے ہو تم نے اپنی آنکھوں سے یوساف کو دیکھا ہے جب وہ یہ پوچھیں کہ تم نے اسے کہاں دیکھا ہے تو انہیں بتانا کہ یوساف رہتا تو نابلس کی ایک نواہی بستی میں ہے لیکن اکثر و پیشتر نابلس کی ایک سرائے میں آتا ہے جس سرائے میں اس وقت ہم بیٹے ہوئے ہیں اسی سرائے کی نشاندہ ہی کرنا ان پر یہ بھی واضح کرنا کہ میں ابھی ابھی یوساف کو سرائے میں دیکھ کر آیا ہوں اور کہنا کہ یوساف کا معمول ہے کہ وہ صبح صویرے اندھیرے مو سرائے میں داخل ہو جاتا ہے اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب سرائے سے نکل کر اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے جس میں اس نے قیام کر رکھا ہے یہ بھی ان پر واضح کرنا کہ سرائے کا مالک اس کا کوئی پرانہ جاننے والا ہے لہذا اپنی حفاظت کی خاطر دن کا پورا حصہ وہ سرائے میں گزارتا ہے اس کے بعد رات بسر کرنے کے لیے اپنے ان عزیزوں کے پاس جاتا ہے جن کے پاس اس کا مستقل قیام ہے اب تم ان کے ساتھ معاملہ کچھ اس طرح تیہ کرنا انہیں بتانا کہ اگر تم یوساف کو قتل کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں اپنی خدمات تمہیں پیش کرتا ہوں میں تمہیں بتاؤں گا کہ یوساف کس وقت سرائے سے نکل کر نواہی بستی کی طرف جاتا ہے جب وہ وہاں سے نکلے تو تم اس کے تاکم میں لگ جانا اور نابلہ شہر کے درمیان اس کا خاتمہ کر دینا میرے خیال میں وہ ایسا کرنے پر تیار ہو جائیں گے اب اس معاملے کا دوسرا پہلو بھی سنو جب تم اس معاملے ان سے معاملہ تیار کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تب ہمیں آ کر اس کی خبر کرنا ظاہر ہے نابلہ شہر کے اندر تو وہ یوساف پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے ہم نابلہ شہر سے باہر ایک جگہ دونوں بھائی گھات میں رہیں گے جس وقت اندھیرہ خوب گہرہ ہو جائے گا یوساف سرائے سے نکل کر اس شاہرہ پر اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑا دے گا جو نابلہ سے یروشلم کی طرف جاتی ہے ظاہر ہے تمہارے کہنے پر وہ اس کا تاکب کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوساف کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کی حفاظت کیلئے کہاں گھات لگا رکھی ہے یہاں تک کہنے کے بعد حبیب رکھا کچھ سوچا اس کے بعد اس نے یوساف کی طرف دیکھا یوساف شاہرہ کے کنارے جس جگہ تم جلتی ہوئی مشل نصد دیکھو وہاں رک جانا اس کے قریب ہی ہم نے گھات لگا رکھی ہوگی تاکب کرنے والے اگر تمہارے نزدیک بھی ہوں گے تب بھی ہم فوراں اٹھ کر تمہاری حفاظت کریں گے اور تم دیکھو گے کہ ہم کس طرح انہیں زلط کی موت ماریں گے سن یوساف جو کچھ میں نے کہا ہے کیا تو اس سے تغفاق کرتا ہے کیا تو ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہے اس موقع پر یوساف کی چھاتی تم گئی اس کے آنکھوں سے خلوص ٹپک رہا تھا پھر حبیب بن عثمان کو اس سے مخاطب کیا میرے بھائی تم بالکل بے فکر رہو جو کچھ تم نے کہا ہے ایسا ہی ہوگا تمہاری خواہش کے مطابق میں آج رات تمہارے پاس ہی رہوں گا جس جگہ میں نے قیام کیا ہوا ہے ویسے بھی وہاں سیما سیما رہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری موجودگی میں میں محفوظ ہوں کل کل آئے ہائے عمل جو تم نے بیان کیا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا میرے خیال میں جو لوگ تاکب کرنے کے لیے رکیم سنابلس کی طرف آئے ہیں اس طرح ان کا خاتمہ ہو جائے گا ان کے خاتمے کے بعد میں محفوظ ہوں گا اس کے بعد میں آزادی کے ساتھ عبال کے ساتھ مل کر تمہاری خاطر کام کرنے کے لیے تیار ہوں یوساف کے جواب سے حبیب بن عثمان ہی نہیں سعید بھی خوش ہو گیا پھر سرائے کے ملازم سے کہہ کر انہوں نے اپنے کمرے میں کھانا منگوایا کھانا کھانا کے بعد وہ چاروں اس کمرے میں آرام کرنے لگے اگلے روز سہ پہر کے قریب عبال سرائے سے نکلا حبیب بن عثمان اور یوساف سرائے کے کمرے میں ہی رہے تھے عبال نابلس کی ایک مشیقی سرائے میں داخل ہوا اپنے گھوڑے کو اس نے استبل کے باہر ہی بان دیا ابھی وہ گھوڑے کو بان کر فارغ ہی ہوا تھا کہ ایک طرف سے کچھ مسلح جوان اس کی طرف لپکے انہیں دیکھتے ہی عبال کی چہرے پر مسکراہت نمدار ہوئی وہ سب بھی آگے بڑھ کر عبال کے قریب رک گئے عبال آگے بڑھا باری باری ان سے ملا پھر ان میں سے ایک نے عبال کو مخاطب کیا کہو کدھر آنا ہوا خیریت تو ہے اس پر عبال نے بڑی رازداری سے انہیں مخاطب کیا میرے عزیزو پہلے یہ بتاؤ تمہیں یوساف کہیں ملا تم اس کی تلاش میں نکلے تھے اس پر وہی جس نے پہلے عبال کو مخاطب کیا تھا کہنے لگا ابھی تک تو ہم مایوس ہی ہیں ویسے ہم نے ابھی تک سرگرمی سے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی اس لیے کہ ہمیں یہاں آ کر ایک بری خبر کا سامنا کرنا پڑا جس کی بنا پر ہم زیادہ باہر نہیں نکلتے اپنی جانے بچانے کے لیے یہیں دپکے ہوئے ہیں عبال نے فکرمندی سے اس کی طرف دیکھا کیسی بری خبر کیا کوئی اور افتاد توٹ پڑی ہے تمہارا کہنا درست ہے نابلس میں آ کر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا سردار برابا کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس وقت وہ یروشلم کے زندان میں ہے عبال بھی فکرمند ہو گیا گوئی یہ فکرمندی مسنوعی تھی پھر بھی اس نے انہیں مخاطب کیا پر یہ سب کیسے ہوا جو عبال سے مخاطب تھا وہ پھر بول پڑا دراصل برابا اپنے کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ یروشلم گیا وہاں کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا معاملہ قطر و غالت تک پہنچ گیا اس پر رومن گورنر پیلاتس نے برابا پر بغاوت کا مقدمہ دائے کر دیا اس وقت برابا زندان میں ہے ہمارے کچھ ساتھی اسے زندان سے چھوڑانے کی کوشش میں ہیں دیکھو کیا بنتا ہے یہ ساری گفتگو سننے کے بعد عبال نے تیز نگاہوں سے اس جوان کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا برابا کو اگر گفتار کر لیا گیا ہے تو دوسرے بڑے سردار سمولہ اور زابوہ کہاں ہے برابا اکیلہ ہی یروشلم کی طرف آیا تھا اور اس برے حادثے میں فز گیا سمولہ اور زابو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے برابا کو رومنوں کی قید سے نجات دلائی جائے اب تم کہو تم کے سلسلے میں رکیم سے یہاں نابلس میں وارد ہوئے ہو عبال مزید ان کے قریب ہوا اور کہنے لگا تم لوگوں نے مجھے ایک بری خبر سنائی ہے پر میں تمہیں ایک اچھی اور خوشکند خبر سناتا ہوں میں گزشتہ گئی دن سے یہاں آیا ہوا ہوں تمہیں مختلف سلاؤں میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں اور آج تم مل گئے میرے پاس جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ تم مجھ سے پہلے کہ آئے ہوئے ہو پر تم یوساف کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن میں نے یوساف کو تلاش کر لیا ہے ان الفاظ پر سب چونک پڑے اور ایک کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہے ہو اگر تم نے یوساف کو تلاش کر لیا ہے تو وہ کہاں ہے اس کا پتہ بتاؤ تاکہ سے ٹھکانے لگانے کے بعد دابلس شہر سے نکل کر اپنے مسکن کی طرف روانہ ہو جائیں اور بال کہنے لگا تمہاری سرائے سے جنوب میں جو ایک بڑی سرائے ہے اس میں یوساف صبح سے شام تک اس سرائے میں کیام کرتا ہے شام کو صورت جب غروب ہوتا ہے تو وہ سرائے سے نکلتا ہے اور یروشلم کی طرف جانے والی شاہرہ پر ایک بستی میں کیام کرتا ہے میں نے اس کا پیچھا کیا اس بستی میں اس کے کوئی عزیز و اقارب ہیں بستی میں صرف وہ رات بسکتا ہے پورا دن اپنی حفاظت کے لیے سرائے میں ٹھہرتا ہے صبح اندھیرے مو سرائے میں آ جاتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد چلا جاتا ہے میرے خیال میں سرائے کا مالک بھی اس کا جاننے والا ہے اس نے اسے وہاں پناہ اور تحفظ دیا ہوا ہے اوبال کے اس انکشاف پر وہ سب خوش ہو گئے پھر ان میں سے ایک کہنے لگا تم نے ہمیں ایک اچھی خبر دی ہے برابر کی گرفتاری کے بعد ہم لوگ دل شکستہ ہو گئے تھے لیکن تم نے یہ خبر دے کر ایک طرح سے ہماری دھارس بندہ دی ہے اب تم ہی بتاؤ ہمیں یوساف سے کیسے نیوٹنا چاہیے اوبال نے اسے موقع غنیبت جانا فوراں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا اگر میری مانو تو ایسا کرتے ہیں آج شام کے قریب جس وقت یوساف اس سرائے سے نکل کر اس بستی کی طرف جانے کی کوشش کرے گا جس میں اس نے قیام کر رکھا ہے میں تمہیں اس کی اطلاع کر دوں گا پھر سب مل کر اس کا تاقب کریں گے شہر سے ذرا دور اس کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے شہر میں اس پر ہاتھ ڈالنا اچھا نہیں ہے اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ ہماری ہماکت ہوگی برابر پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہے اور اگر ہم نے اسے قتل کیا تو تمہیں خبر ہے یوساف کے بھی جاننے والے کچھ یہاں موجود ہیں اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم بھی برابر کے ساتھ ہی ہیں تو یاد رکھنا ہمیں بھی پکڑ لیا جائے گا اور پھانسی سے کم ہمیں سے کسی کو سزا نہ ملے گی ان سب نے آپ سے پہلے مشورہ کیا پھر ایک بول پڑا اوبال تم ٹھیک کہتے ہو پر تم ہم سے رابطہ کس طرح قائم کرو گے اگر وہ سرائے سے نکلتا ہے اور تم ہمیں اطلاع دیتے ہو تو اطلاع دینے تک تو وہ کافی دور نکل جائے گا اور اس بستی میں کون جائے گا جس میں اس نے قیام کر رکھا ہے اور بستی کے اندر تو ہم اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتے بستی میں ہی اقیناً اس کے جاننے والے ہوں گے وہاں ہماری اپنی جانوں کے لیے خطرہ اٹھا کھڑا ہو سکتا ہے اوبال فوراں بول پڑا تمہیں فگرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم ایسا کرو کہ تمہارے سرائے سے جنوب میں جو سرائے ہیں اس کے مشرق میں ذرا فاصلے پر تم لوگ مسلح ہو کر اپنے گھوڑوں پر تیار رہنا سورج گروب ہونے کے بعد تم وہاں پہنچ جانا جو ہی اوبال وہاں سے نکلے گا میں تمہیں فوراں اتس کی اطلاع کر دوں گا اور تم اس کے تاکم میں لگ جانا اوبال کی اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا پھر انہوں نے اوبال کو رکنا چاہا پر اوبال نے انہیں ڈال دیا کہ اس نے یہاں اپنے عزیز کے ہاں قیام کیا ہوا ہے لہٰذا وہ وہاں سے چلا گیا تھا شام سے کچھ دیر پہلے اوبال واپس سرائے میں آیا حبیب بن عثمان، سعید اور یوساف بڑی بیچینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو حبیب بن عثمان نے اسے مخاطب کیا بتا میری عزیز تو کیا معاملہ تیکر کے آیا ہے اوبال ایک نشست پر بیٹھ گیا اور نسکراتے ہوئے کہنے لگا آپ لوگوں کو فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں جو معاملہ آپ لوگوں نے سمجھایا تھا وہ میں ان کے ساتھ تیکر آیا ہوں آج سورج گروپ ہونے کے بعد وہ سرائے کے مشرق کی جانب سے ہٹ کر انتظار کریں گے جو ہی یوساف یہاں سے نکلے گا میں اس کی روانگی کی اطلاع انہیں کر دوں گا لہٰذا وہ تاکب میں لگ جائیں گے میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا آگے جو کرنا ہے وہ حبیب بن عثمان آپ نے پہلے ہی تیکر رکھا ہے حبیب بن عثمان مطمئن ہو گیا سعید کی چہرے پر بھی مسکراہت تھی پھر حبیب بن عثمان نے یوساف کو مخاطب کیا یوساف سارا معاملہ ہماری مرضی ہماری منشاہ کے مطابق تیہ ہو گیا ہے تم نے جو کام کرنا ہے کہ سرائے سے جب تم نکلو گے عبال بھی تمہیں ساتھ نکلے گا اور تم یروشلم کی طرف جانے والی شاہرہ کی طرف چلے جانا جبکہ عبال تمہارا تاکب کرنے والوں کو بتائے گا کہ تم سرائے سے نکل گئے ہو شاہرہ پر چڑھنے کے بعد بڑی تیزی سے اپنے گھوڑے کو بھگانا تاکہ وہ تمہاری نزدیک نہ آ سکیں یا پیچھے سے تم پر تیر اندازی نہ کر سکیں جہاں مشل جل رہی ہوگی وہاں رک جانا شاہرہ کے اوپر ہی رکنا تمہارے گھوڑوں کی تاپے سن کر ہم بھی گھات سے باہر آ جائیں گے اس کے بعد جو معاملہ ہوگا وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے حبیب بن عثمان جب خاموش ہوا تو عبال کچھ سوچتے ہوئے بول پڑا حبیب بن عثمان سارا معاملہ تو آپ کی خواہش کے مطابق تیہ ہو رہا ہے لیکن مجھے ایک اندیشہ ہے اور اس اندیشے نے میرے اندر وسوسے کھڑے کر دیئے ہیں حبیب بن عثمان نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیسا اندیشہ کیسا وسوسہ عبال کچھ دے سوچتا رہا پھر اس کی آواز کمرے میں گھنجی ابن عثمان میرے کچھ اندازیں غلط ثابت ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا تھا کہ جو ہمارے ساتھی عصاف کی تلاش میں اس سمت میں آئے ہیں وہ دو تین ہی ہوں گے لیکن وہ آٹھ مسلح جوان ہیں وہ سارے میرے جاننے والے ہیں بڑے جنگجوہ بڑے اچھے تیغزن ہیں اب تمہیں بتاؤ کہ جب ہم رات کی تاریکی میں ان کی راہ روکیں گے تو کیا وہ ہم پر بھاری نہ ہوں گے حبیب بن عثمان کے چہرے پر ہلکی سے مسکراہت نمدار ہوئی تاہم اس کی چہرے پر دور دور تک خوشیاں اور آنکھوں میں عجیب و غریب چمک تھی پھر اس نے عبال کو مخاطب کیا اگر آٹھ ہیں تو کیا ہوا ان کی ایسی کی تیسی تم دیکھنا رات کی تاریکی میں انہیں ایسے بھگاؤں گا جس طرح صبح کے طلوع ہونے کے بعد اندھیرہ دم دبا کر بھاگتے ہیں حبیب بن عثمان کا یہ جواب سن کر عبال اور یوساف دونوں خوش ہو گئے تھے اور پھر چاروں وقت گزارنے کے لیے اس کمرے میں بیٹھ کر مختلف موضوعات پر گفتوگو کرنے لگے سورج جب اپنے سینے میں ہدتوں کا طوفان لیے گرد آلود جذبوں کو جنم دیتا اور بگینہ احساس پر برہم مزاجیوں کو بے ہجاب کرتا ہوا غروب ہونے کے لیے جھک رہا تھا تب وہ چاروں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے حبیب بن عثمان اور سعید استبل کی طرف گئے اپنے گھوڑوں کو تیار کیا ان پر سوار ہوئے اور وہاں سے نکل کر روانہ ہو گئے عبال اور یوساف وہیں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے جب سورج کی سرخ ٹکیاں جب روچنی کے سارے بندھن توڑتی ہوئی جھرنے سے معصوم وقت کی پیاسی آنکھوں کو ظلمت کے فرزندوں کے حوالے کرنے کے بعد غروب ہو گئی تب وہ بھی تیاری کرنے لگے کمرے سے نکل کر استبل کی طرف گئے اپنے گھوڑوں پر زینے کسنے لگے اندھیرے جب گہرے ہو گئے تب دونوں سوار ہو کر سرائے کے دروازے تک اکھٹے آگئے پھر علائدہ ہوئے عبال مشک کی طرف چلا گیا جبکہ یوساف نابلس سے یروشلم کی طرف جانے والی شاہرہ کا روح کر رہا تھا شام کے سائے اب گہرے ہو گئے تھے سر جھکائے تیلے درماندہ کروانی شاہرہ ہیں دھرتی کے کھلے سینے پر خاموشی کی ردہ اوڑے کوہستان برفاب گیر یخبستہ تیرگی غرص کے ہر چیز پر آہستہ آہستہ زرد پتوں کے سائیوں دک کی افرید اور نار سائی کے سمندر جیسی خاموش اور چپتاری ہونے لگی تھی ایسا لگتا تھا جیسے وقت کے نادیدہ ہاتھوں نے ہر شہر کو چپ اور سکوت کے سانچوں میں ڈھال دیا ہو نابلس شہر سے نکل کر یوساف نے اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑانا شروع کیا اس نے محسوس کیا کہ کچھ سوائز کے پیچھے لگ گئے ہیں وہ اپنی رفتار لمحہ بلمحہ تیز کرتا جا رہا تھا تاکب کرنے والے بھی آہستہ آہستہ اپنے اور اس کے درمیان فاصلوں کو کم کرتے جا رہے تھے تھوڑا سا آگے جا کر یوساف نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی اس لئے کے سامنے شہرہ کے کنارے ایک مشل جل رہی تھی مشل کے کنارے آ کر اس نے اپنے گھوڑے کو روک دیا اس کا گھوڑا رکا کہ این اسی لمحے حبیب بن عثمان اور سعید اپنی گھات سے نکھے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور شہرہ کے کنارے یوساف کے پہلوں میں آن کھڑے ہوئے شہرہ کے کنارے جو مشل جل رہی تھی وہ انہوں نے جلنے دی تاکب کرنے والے جب قریب آئے تو انہوں نے دیکھا یوساف کے ساتھ دو اور سوار بھی ان کی راہ روکے کھڑے ہیں وہ کچھ پریشان سے ہوئے اس موقع پر وہ عبال سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے کہ عبال فوراً حرکت میں آیا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اسے بھکاتا ہوا آگے بڑھا گھوڑے کو موڑا اور حبیب بن عثمان کی پہلوں میں جا کے تاکب کرنے والوں کی طرف مو کر کے کھڑا ہو گیا تاکب کرنے والے مزید پریشان ہو گئے پھر ان میں سے ایک نے تاگری تاریکی میں مخاطب کیا تم چاروں نے ہماری راہ کیوں رکھی ہے تم میں اسے دو عبال اور یوسف ہمارے جاننے والے ہیں یوسف تو ہر صورت میں ہمارے ہاتھوں قتل ہو کر رہے گا لیکن عبال کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کیسے یوسف سے مل گیا اور تم دو اجنبیوں تم کیوں ایک تیسے شخص کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہو تاکب کرنے والوں میں سے جو مخاطب ہوا تھا اس کے خاموش ہونے پر حبیب بن عثمان نے رات کی گہری تاریکی میں گھراتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کیا سنو یوسف کا تاکب کرنے والوں تم نے زندگی میں جو کچھ کرنا تھا کر لیا اب اس کاروانی شاہرہ پر تمہاری روشن ساتھیں بے سمر ہوں گی تمہاری یقین کی چاندنی تمام ہو کر رہ جائے گی یاد رکھو جو لوگ دوسروں کے مقدر کو پچھڑ میں تبدیل کرتے ہیں وہ غیر زمدار افراد جو دوسروں کے نصیب کو بے سمروں میں ڈھالتے ہیں ایک روز وہ خود بھی بے موسم برسات اور سوکھے ساون کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں یہی حالت یروشلم کی طرف جاتی شاہرہ پر تم سب کی بھی ہوگی تاکب کرنے والوں میں تم سب کو یہاں سرما کی رات کی گرم رفاقتوں سے محروم کروں گا اپنی پاگر روحوں کی مانگ پر تم لوگوں نے کئی بستیاں ویران کی کئی گھر برباد کر چکے اب یہاں یروشلم کی اس ویران شاہرہ پر یاد رکھو تمہارے جیون کے تاریخ ترین لمحوں کی ابتدا ہونے والی ہے تاکب کرنے والوں میں سے ایک نے ہولناک کہکاہ لگایا پھر حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا کیوں ہمارے سامنے حیجانی کیفیت دکھ بھرے جنون کا اظہار کر کے اپنی بیداری کو وہم اپنے خوابوں کو عذاب بنانا چاہتے ہو یاد رکھنا ہم تو مرک کا پیغام ہیں زیادہ دیر راہ روکو گے تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو غیر مستقل جذبوں میں بدلتے ہوئے اپنی منزل کی تب فلوٹ جائیں گے میں ابھی تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے اوپر صدیوں کا بوجھ مت لا دو تمہارے ساتھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم تو لمحوں کے اندر تمہاری حالت بچھتے ہوئے شولے سی اداس اور غمزدہ کر کے یہاں سے کوچھ کر جائیں گے حبیب بن عثمان نے اسے چیلنج دیتی ہوئی نظروں سے دیکھا پھر وہ چنگاریوں کی طرح بھڑک اٹھا ذرا ہم سے ٹکرا کر دیکھ پھر تمہیں احساس ہوگا کہ رات کے اس چوکننے سکوت میں ہم تمہیں کیسے سکون کو درم برم کرتے ہیں موت کی اس خاموشی میں کس طرح میں تمہاری زندگی کا رس نہیں چوڑتا ہوں تاکب کرنے والوں کے اس سرکردہ نے پھر حبیب بن عثمان کی بات کاٹتے ہوئے پہلے ایک ہولناک کیکہ لگایا پھر وہ راتے لہجے میں بول پڑا تم مجھے ہماکت اور خواب و خیال میں بسنے والے انسان لگتے ہو تم صرف چار ہو ہم تمہارے مقابلے میں آٹھ ہیں پھر بھی تم بڑھ چڑھ کر گفتگو کرتے ہو یہ تمہاری ہماکت نہیں تو کیا ہے اب بھی میں تمہیں تنبی کرتا ہوں کہ باز رہو یوسف اور عبال دونوں کو ہمارے حوالے کر کے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں آگو خون کا وہ پیغام دوں گا کہ تمہاری سائی جردت سائی طاقت حوصلہ شکنی کے سیلاب میں بہ کر رہ جائے گی اپنی عزیزت کو شب کی آخری ساتھوں میں اور اپنے اتمنان کے سائیوں کو بے کران وہ ستوں میں ہمارے ہاتھ سے لوپنے سے بچاؤ حبیب بن عثمان اس کی اس لافزانی کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ خاموش ہو گیا اس لئے کہ دائیں بائیں سے رات کی گہری خاموشی اور تاریکی میں گھوڑوں کے بھاگنے کی آوازیں سنائی دی تھی پھر تھوڑی دیر بعد کچھ خدو خال ہیولہ سے پیکر میں تبدیل ہو گئے اس کے بعد فداؤں کے اندر ہول آفرین اندھیرے کے صبر و قرار کو چیرتی ناروں کی شور انگیز گونجے سنائی دینے لگی تھی حبیب بن عثمان اس کے ساتھی بھی پریشان ہو گئے تاکب کرنے والے بھی جستجو اور فکر انگیزی میں ڈوب کر رہے گئے اتنی دیر تک تاریک سرد ہواوں کے اندر کچھ گھوڑ سوار نمدار ہوئے پھر وہ تاکب کرنے والوں پر دائیں بائیں سے زلط اور رسوائی کی خوفنا کی اور حکایات اور واقعات کو خون آلود کر دینے والے عذاب کی طرح ٹوٹ پڑے غاروں میں چیختے بھیڑیوں کی طرح وہ حملہ آور ہوتے ہوئے مختلف آوازیں نکال رہے تھے تاکب کرنے والوں کا خاتمہ کرنے میں انہوں نے زیادہ دینے ہی لگائی وہ اس طرح حملہ آور ہوئے تھے جس طرح گد اور چیلے شکستہ چڑیوں پر ٹوٹ پڑتی ہیں لمحوں کے اندر ان سب کا انہوں نے خاتمہ کر کے رکھ دیا وہ سب سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے اپنے چہروں پر انہوں نے سیاہ رنگ کے ڈھاتے چڑا رکھے تھے تاکب کرنے والوں کا خاتمہ کرنے کے بعد جسر کردہ تھا وہ تھوڑا سا حبیب بن عثمان کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اے ابن عثمان مطمئن اور پرسکون رہو ہم کسی بھی موقع پر تمہاری محنت ہو کے سمر کو ضائع نہیں ہونے دیں گے تمہاری شرافت اور نجابت پر حرف گیری نہ آنے دیں گے ہم تمہارے دشمنوں کو کسی بھی موقع پر اجازت نہ دیں گے کہ وہ تمہارے لئے کرسنگی کے گھڑے بگولوں کے بوجھ تعمیر کریں یوسف اور عبال کو ہمارے حوالے کر دو یہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم ان سے وہ کام لیں گے جو تمہارے لئے سود بند ہو فکر مت کرنا یہ ہمارے پاس محفوظ رہیں گے اگر یہ اکیلے رہیں گے تو ایک نہ ایک روز برابہ ان دونوں کا خاتمہ کر کے رہے گا برابہ گو اس وقت یروشلم کے زندان میں ہے لیکن یروشلم میں بھی اس وقت اس کی کافی قوت ہے لہذا اگر یوسف اور عبال دونوں اکیلے رہے تو برابہ اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں مارائے جائیں گے یہ ہمارے اندر رہیں ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے اور ان سے تمہارے لئے مخبری کا کام بھی لیں گے حبیبین عثمان نے باری باری یوسف اور عبال کی طرف دیکھا پھر ہاتھ کے اشارے سے انہیں آگے بڑھنے کیلئے کہا وہ دونوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھے پھر سیار عباسوں میں آنے والے وہ لوگ عبال اور یوسف کو لے کر وہاں سے چلے گئے ان کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تکرات کی تاریخی میں حبیب بن عثمان انہیں دیکھتا رہا پھر عجیب سے جذبے میں کہنے لگا یہ کیسے انوکھے ہر بازمان اور جنگجو اناثر تھے آتشی حروف کی طرح ہمارے دشمنوں پر حملہ آور ہوئے اور لمحوں کے اندر ان پر خوفناک انجام تائی کر کے رکھ دیا ان کے حملہ آور ہونے کا انداز بھی کیا خوب تھا جیسے سکروں مستی عالم میں چاروں طرف آتھری برسات شروع ہو گئی ہو سو سنو ہمارے باجبروت پاس بانو ہمارے انقلاب آفرین مہر بانو میں تمہاری حجوں میں شوق اور سہلاب کے ریلوں جیسی جرت مندی کو زخار جیسی تمہاری شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں خداوند قدوس اور مہربان خالق سے میری دعا ہے کہ ہمیشہ تمہارے حاصل حیات کو بے خضا مرغزاروں جیسا رکھے پھر حبیبین عثمان کو کچھ یاد آیا اور اب پہلو میں کھڑے سعید کو مخاطب کر کے کہنے لگا سعید میرے بھائی اس یوساف سے ایک بات تمہیں پوچھنا ہی بھول گیا اور ان کا تاکب کریں اور یوساف سے وہ بات پوچھیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ہی دونوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور دونوں نے سر پر دوڑا دیئے تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے ان کو جا لیا پھر حبیبین عثمان نے ان کی پوچھت کی طرف سے بلند آواز میں انہیں پکارا میرے مہربانوں تھوڑی دیر کے لیے رکو میں جانتا ہوں اس سے پہلے دو مواقع پر تم میری مدد کر چکے ہو میں یوساف سے تھوڑی دیر تک گفتگو کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ تم لوگ برا نہیں مانوگے میں حبیبین عثمان ہوں حبیبین عثمان کی اس بکار پر وہ رک گئے پھر ان کے سرکردہ کے کہنے پر یوساف مڑا حبیبین عثمان کے قریب آیا حبیبین عثمان نے اس سے مخاطب کیا یوساف میں تم سے یہ پوچھنا بھولی کیا کہ رکیم شہر میں کوئی برابہ کا ایسا ساتھی ہے جس نے میرے گھر کو برباد کرنے میں حصہ لیا ہو اس پر یوساف نے بڑی عقیدت مندیس میں حبیبین عثمان کو مخاطب کیا ابن عثمان رکیم شہر میں اب کچھ نہیں رہا یہ آٹھی تھے جو رات کی تاریکی میں مارے گئے ہیں اب رکیم شہر میں نہ کوئی تمہارا دشمن ہے نہ تمہارے باپ کا قاتل یوساف کی اس گفتگو سے حبیبین عثمان خوش ہو گیا یوساف لٹا پھر ان لوگوں کے ساتھ اندھیرے کی چادر میں روپوش ہو گیا جنہوں نے تاکب کرنے والوں کا خاتمہ کیا تھا حبیبین عثمان تھوئی دیر تک کھڑا رہ کر ان کے حیولوں کو آنکھوں سے اوجھل ہوتا دیکھتا رہا جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو حبیبین عثمان نے سعید کو مخاطب کیا سعید میرے بھائی سرائے میں اس وقت ہمارا کوئی سامان نہیں ہے آؤ آپسی کا رخ کریں پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں نابلس سے یروشلم کا رخ کروں گا اور وہاں برابا سے نبٹنے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے نبٹنے کے لئے دو دشواریاں ہیں ایک تو وہ زندان میں ہے زندان میں ہم داخل نہیں ہو سکتے دوسرے یہ لوگ جنہوں نے ہماری مدد کی ہے ان کا سرکردہ کہہ رہا ہے کہ یروشلم میں برابا کی اچھی خاصی طاقت اور قوت ہے لہٰذا ہم انتظار کرتے ہیں جس ہنگامے کی وجہ سے برابا کو زندان میں ڈالا گیا ہے اگر اس کی صدا کے طور پر اس کا سرکلم کیا جاتا ہے تو برابا سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اس کے لئے جو بڑے ساتھی ہیں ان سے ہم نبٹ لیں گے اگر برابا کی رہائی ہوئی تو پھر اس کے مسکن پر حملہ آور ہو کر اس سے انتقام لینے کی کوشش کریں گے سعید نے حبیب بن عثمان کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور انہیں رکین شہے کی طرف جاتی شاہرہ پر دوڑا دیا ادھر یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو خداوند قدوس کی وحدانیت کی طرف بلانے کے لئے اپنی پوری تگودوں کے ساتھ مصروف تھے اور تک سخت تخلیفیں اٹھاتے ہرسو تمہ کے طریقوں ذر پرستی کے کاموں اور یہودیوں کی دروک بافیوں پر آپ سخت ملامت فرماتے اور مخالفوں کے دین اور مذہب اور راہ مستقیم سے ہٹ جانے پر کڑی تنقید کرتے رہے آپ نہایت کبھی دلیلوں کے ساتھ ان کے ذہن نشین کرتے کہ قوم کی حالت روشن دین کی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے اور شریعت کی منشاہ کے خلاف ہے یہودیوں کی تمام تر سختیاں شورو غل مکرو جل جاسوسی مکاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس جہاد مقدس سے نہ روک سکی صاف اور واضح نشانیوں سے ان پر حق ظاہر ہو چکا تھا اور حق کی دلیلوں کے آگے ان کی اکلیں بیکار ہو چکی تھی اس کے باوجود ان کی مکرو دشمنی حسد و کینہ اور انکار کا سلسلہ برابر جاری رہا کیونکہ ان کی اپنی دولت و عزت حکومت اور سلطنت چھن جانے کا اندیشہ تھا باطل شک تھی اور تبریخ کے کاموں میں برابر رکاوٹے پیدا کرنے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے افکار کی تعداد روز بر روز بڑھتی جا رہی تھی اور آہیسہ آہیسہ لوگ ایک ایک دو دو اور گرو در گرو آپ کے ساتھ ہوتے جا رہے تھے یہ تمام لوگ درمیان تبقیر سے تعلق رکھتے تھے یہودیوں کی کوشش تھی کہ آپ کی تبلیغ کو روک دیں اور لوگوں کی خیالات کو آپ کے متعلق خراب اور مشکوک کر دیں لیکن انہیں اپنے ناپاک ارادوں میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورج کی طرح ہر طرف اپنی شوائیں ڈال رہے تھے آپ کی دعوت کا مزہ چار سو پھیلنا شروع ہو گیا تھا اس سے یہودیوں کو یہودیت کا حملہ میں ناکام ہوتا محسوس ہو رہا تھا یہودییں محسوس کر رہے تھے کہ ان کے باطل خیالات اور احام کا گھروندہ زمین بوس ہوتا جا رہا ہے انتہا یہ کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ہواریوں کی تبلیغ اور دعوت سے تنگ آ چکے تھے اور اپنی ہر قسم کی ریشہ دوانیوں کے باوجود آجز آ چکے تھے آخر انہوں نے ایک نیا ہیلہ تراش لیا انہوں نے اہل سیاست کی نظر میں آپ کو ایک انقلاب پسند اور فتنا فساد پیدا کرنے والا ٹھہرا دیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش ہے کہ وہ حکومت اور سلطنت کے انتظامات اور ترطیب کو خراب کر دیں اور تاج و تخت کو برباد کر کے خود قابض ہو جائیں اس کاروائی سے یہودیوں کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کو اپنے ساتھ ملا لیں اور اس کی قوتوں کو کام میں لا کر اپنا مقصد حاصل کر لیں لیکن حضرت عیسیٰ کی تبلیغ خص و خاشاک نہ تھی جو ان باطل کے چھونکوں سے لرز جاتا یا آپ دشمنوں کی زیادتی اور قصد سے گھبرا جاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت آپ کی پشت پناہی پر تھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ آپ کو دشمنوں کے مقر اور عذاب سے محفوظ رکھے گا اور ان کے مقروف فریب کے جال کو خود ان کی گردن میں ڈال دیا جائے گا یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کے اثرات سے جو لوگوں پر مرتب ہو رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی زبردست خونی انقلاب آنے والا ہے اس لئے انہوں نے چاروں طرف اپنے جاسوس پھیلا دیے اور جگہ جگہ ناکہ بندی کر دی اور وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے کام لے کر آپ کو ایک صاحب کی حیثیت سے متعارف کرواتے آپ کے موضوع کو شیطانی عمل اور شعبدوں سے تابع کرتے اور کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام دین موسیٰ علیہ السلام سے پھر گیا ہے اور ان کی شریعت کو پامال کر رہا ہے اس لئے اس کے پیروکار ہفتے کے روز کام نہیں بند کرتے یہودیوں کی عید اور عبادت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے یہودی اس قسم کی باتیں لوگوں میں پھیلاتے رہے اور آپ کی تکفیر کرتے رہتے یہاں تک کہ ان کا یہ شروع ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو کمزور اور بے اثر نہ کر سکا اور آپ کے ارادوں میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکا آپ اسی زور و شور سے حقائق کو پھیلانے اور یہودیوں کی مکاریوں کا پردہ فاش کرنے میں مصروف رہے اور ہر جگہ اپنی رسالت کا اعلان فرماتے رہے یہودیوں کا حسد آپ سے اس قدر بڑھ گیا تھا کہ آپ کی ہر آواز ان کے کانوں میں تیرنے لگی تھی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہودیوں کا اپنے زوال اور عیش و عشرت کے برباد ہونے کا خطرہ نظر آ رہا تھا انہیں اس بات کا ہر وقت ڈر لگا ہوا تھا کہ ان کی روزی کے ذرائع کہیں بننا ہو جائیں آخر کار انہوں نے آپ کے خلاف زبردست مشورے شروع کر دیا ان کی تمام تر مکاریوں کا ماہ حاصل یہ تھا کہ اس چیز کی جڑ کو ہی ختم کر دیا جائیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا احتمام کیا جائے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے کچھ رکم دینے کا وعدہ بھی کیا ایسا ہوا کہ یہودیوں کی عید کے پہلے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کس جگہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے عید کے کھانے کی تیاری کریں اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگردوں کو مخاطب کر کے فرمایا شہر میں ایک شخص کے پاس جا کر میرا نام لے اور کہنا کہ میرا وقت نزدیک ہے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید کروں گا اور جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا شاگردوں نے ویسا ہی کیا اور عید کا کھانا تیار کیا جب شام ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارہ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے اور جب وہ کھا رہے تھے تو آپ نے اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم سے سچ کہتا ہوں تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا اس پر آپ کے شاگرد بڑے دلگیر ہوئے اور پھر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں ہوں اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس نے میرے ساتھ کھانے کے برطن میں ہاتھ ڈالا ہے وہ ہی مجھے پکڑوائے گا سب نے دیکھا اس وقت اس کے ساتھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شاگرد یہودہ امکریوتی کا ہاتھ کھانے کے برطن میں تھا اس موقع پر آپ نے بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ فرمایا میں جیسا میرے لئے مقرر ہے اس شخص پر افسوس ہے کہ اس کے وسیلے سے مجھے پکڑوائے جا رہا ہے وہ آدمی پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا کھانا کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں کے پاس جبلے زیتون کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں اپنے شاگردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گی اس پر پترس فورم کہنے لگا گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں گے پر میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا حضرت عیسیٰ نے اپنے پترس نامی شاگرد سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرک کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا پترس پھر کہنے لگا اگر مجھے تیرے ساتھ مرنا بھی پڑے تو میں تیرا انکار ہرگز نہیں کروں گا جو کچھ پترس نے کہا تھا دوسرے شاگردوں نے بھی یہی الفاظ دورائے پھر ایک بھیڑ اس سمت آئی اور اس بھیڑ کے اندر یہودیوں کے بھیجے ہوئے مسلح جوان بھی تھے جو ہتیار اور مشلیں اٹھائے ہوئے تھے ان کے اندر حضرت عیسیٰ کا وہ ہواری اور شاگرد بھی تھا جس کا نام یہودہ تھا اور وہ ان لوگوں کے آگے آگے تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا بوسہ لے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے یہودہ کیا تم میرے ہاتھ کا بوسہ لے کر مجھے پکڑوانا چاہتا ہے اس موقع پر آپ کے شاگردوں نے تیر نکال کر چلانا چاہے پر آپ نے انہیں روک دیا پھر یہودیوں کے مسلح جوانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ لیا پہلے وہ ان کو پکڑ کر ہنہ نام کے ایک شخص کے پاس لے گئے جو یہودیوں کے سردار کاہن کائفہ کا سسر تھا یہاں سے مسلح جوان آپ کو یہودیوں کے سردار کائفہ کے پاس لے گئے پترس ذرا فاصلہ رکھ کر پیچھے پیچھے جا رہا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سردار کے گھر کائفہ کے گھر لے گئے تو پترس نے دیکھا کہ حویلی کے سہن کے بیچ میں آگ جلائی گئی تھی اور کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے پترس بھی ان کے بیچ میں جا کر بیٹھ گیا اس موقع پر ایک لونڈی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا دیکھ کر اس پر نگاہ کی اور کہا یہ بھی اس کے ساتھ تھا مگر پترس نے یہ کہہ کر انکار کیا اے عورت میں اسے نہیں جانتا تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور اسے دیکھ کر کہنے لگا تو بھی انہی میں سے ہے پترس نے پھر کہا کہ میں نہیں ہوں کوئی گھنٹے بعد ایک اور شخص نے کہا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتا ہے وہ کہہ ہی رہا تھا کہ اس دم مرگ نے بانگ دی پترس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات یاد آئی جو انہوں نے کہی تھی کہ آج مرگ کی بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اس کے بعد پترس خوب رویا یہودیوں کے بڑے سردار کاہن کائفہ کے پاس سے جا کر یہودی آپ کا مزاک اڑاتے اور ساتھی آپ کی آنکھیں بن کر کے پوچھتے کہ ذرا آپ نے نبوت سے بتاؤ کہ کس نے مارا ہے اس موقع پر آپ کو تانے بھی دیئے گئے اور بہت سی ایسی باتیں کہی گئیں جو خلافہ تباہ تھی اگرے روز یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر رومن گورنر پلاتس کے پاس لے گئے اور انہوں نے آپ پر الزام لگایا کہ ہم نے اپنی قوم کو بہکاتے اور رومنوں کے بادشاہ کیسر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ یہودیوں کا بادشاہ کہتے پایا ہے اسلام نے کہا کہ تو خود ہی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے بعد پلاتس نے کہا میں اس شخص میں کوئی قصور نہیں دیکھتا لہٰذا میرا خیال ہے کہ اسے رہا کر دینا چاہیے اس پر یہودیوں نے چلا چلا کر کہنے لگے یہ تمام یہودیوں میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا کر رومنوں اور کیسر کے خلاف اُبھارتا رہا ہے گلیل کا نام سن کر پلاتس نے کہا کہ یہ آدمی گلیلی ہے جب لوگوں نے ہاں میں جواب دیا تب پلاتس کہنے لگا گلیل میں اس سے ہیرودیس کے پاس لے کر جاؤ ادھر ان دنوں ہیرودیس نے بھی ریشلم میں قیام کیا ہوا تھا یہودی پکڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہیرودیس کے پاس لے گئے ہیرودیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ وہ مدد سے آپ کو دیکھنے کا مشتاق تھا اس لیے اس نے آپ کا حال سنا اور ان کا کوئی موجودہ دیکھنے کا امیدوار تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو ہیرودیس نے آپ سے بہت سے سوال کیے لیکن آپ نے اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہیرودیس ششو پنج میں پڑ گیا باہر یہودی زور زور سے شور کر رہے تھے کہ یہ لوگوں کو رومنوں کے خلاف اُبھار رہا ہے یہودیوں کا بادشاہ بننے کا اعلان کرتا ہے اس صورتحال کو ہیرودیس نے اپنے لئے خطرناک سمجھا لہذا ہیرودیس نے اپنے ساتھیوں سمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزاق اڑایا اور ایک چمکدار پوشاک پہنا کر آپ کو پلاتس کے پاس واپس بھیجا اس موقع پر پلاتس نے یہودی سرداروں اور کاہینوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اس شخص کو بہکانے والا ٹھہراک ہے میرے پاس لے کر آئے ہو دیکھو میں تمہارے سامنے اس کی تحقیق کی ہے مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اسے قصوروار پایا نہ ہیرودیس نے کیونکہ اس نے اس شخص کو میرے پاس بھیج دیا ہے دیکھو اس سے کوئی ایسا فیل سرزد نہیں ہوا جس کی وجہ سے میں تمہارے کہنے پر اسے قتل کے لائک ٹھہرا ہوں یہودی آپ کو قتل کرنے کے نعرے لگا رہے تھے اس پر پلاتس نے پھر ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کیا تو یہودیوں کے بادشاہ ہے حضرت ایسا علیہ السلام نے فرمایا تو خود ہی کہتا ہے جس وقت یہودی چلا چلا کر آپ پر الزام تراشی کر رہے تھے تو آپ نے ان کے الزام کا کوئی جواب نہ دیا اس پر پلاتس نے آپ سے کہا تو نہیں سنتا کہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں اور تو نے ان کی ایک بات کا بھی جواب نہ دیا پلاتس ان کی خاموشی پر بڑا موتجب ہوا تھا اور اس وقت دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے چاہتا تھا وہ چھوڑ دیتا تھا اس موقع پر پلاتس نے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری خاطر ایک کو چھوڑ سکتا ہوں کس کو چھوڑوں یسو کو یا برابا کو یہودی شور کرنے لگے یسو کو مسلوب کر دو اور برابا ڈاکو کو چھوڑ دو پر پلاتس مجبور ہو گیا یسو کو اس نے مسلوب کرنے کا حکم دیا اور برابا ڈاکو کو چھوڑنے کا حکم دیا اس پر خداوند قدوس نے اپنا کام دکھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدترین دشمن اس یہودہ کو جس نے آپ کو پکڑوایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کا کر دیا پس خداوند قدوس نے آپ کو اٹھا لیا اور جو ان کی شکل کا تھا اسے مسلوب کرا دیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے